موسیقی جگت پاک میری دنیا میں آگ لگا کے تو چین کی نیند سو رہا ہے کیوں اٹھا اٹھا ہرام سادے طاقت میں تو پھر سے بول کی سورج میرا بیٹا نہیں ہے بول بول بولتا کیوں نہیں بول تم نے ہی تجوری سے کاکا چھرایا ہے میں یہاں چھوڑی کرنے نہیں کھون کرنے آیا تھا جو میں نے کر دیا ہے بیٹا 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 موسیقی بیگ یہ آپ نے کیا کیا کیوں کیا ایسا تو میں کیا کرتا جگت پال نے تمہاری زندگی برباد کر دی یہ کچھ نہیں کر سکا شادی کے منڈب سے روشنی اٹھ کے چلی گئی تمہاری زندگی میں اندھیرہ چھا گیا اور میں میں کھڑا کھڑا دیکھتا رہ گیا مجھ سے تیرے آسوں نہیں دیکھے گئے تھے بیٹے تیرا درد میری چھاتی کا بوجھ بن گیا تھا اس لیے میں نے اسے مار ڈالا جب تک اس کی جان نہیں گئی میں چاکو چلا دائی رہا پر دوبارہ کسی نے بھی تیری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تو میں اسے بھی مار ڈالوں گا میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں بیٹے لیکن میں تیرے آنسوں نہیں دیکھ سکتا بہت چھوٹا سا تھا تب میں تجھے لائیا تھا چھاتی سے لگا کر پالا تھا میں نے تجھے ماں نہیں تھی تیری تو میں خود ماں بن کر تجھے لوری گا کر سلاتا تھا کیا کیا سپنے دیکھے تھے میں نے وہ وقیل نے سب برباد کر دیا سب برباد کر دیا بے روشتی نہ ملتی تو کیا میں مر جاتا جی لیتا میں لیکن لیکن آپ کو کھو کر میں نہیں جی پاؤں گا تو روتا کیوں ہے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے فاسی لگ جائے تو لگ جائے لیکن بھگوان سے میری یہی بنتی رہے گی کہ تجھے تیرا پیار واپس مل جائے لیکن فانسی چڑھنے سے پہلے میں ایک بار شکونتلا دیوی کے دروازے پہ جاؤں گا میں جھولی فیلا کر بھیک مانگوں گا کہ میری بہو کو میرے گھر بھیج دیجی میرے بچے میرے مندے کی زندگی مجھے بھیک میں دے دیجی سورج کے باپ کی گناہوں کی سزا سورج کو مت دیجی میں بھیک مانگوں گا ان سے میں بھیک مانگوں گا موسیقی 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 صاحب یہ تو عبدالوہ ہے عبدالوہ کون یہ سہر میں جو انہوں چوری ہوتا رہی یہ میں یہ کا ہاتھ ہوتا رہا تمہیں کام کرو بولو صاحب ٹیلی پھون ایکسچینج واہ سے پتہ لگاؤ کہ ای پھون سے لاشٹ پھون کہاں ہوا ہے ٹھیک ہے ٹیلی پھونک ٹیلی پھونک ٹیلی پھونک ٹیلی پھونک میں نے یہ خون نہیں کیا جانتا ہوں لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں انسپیکٹر صاحب برسوں پہلے میں نے کھنہ جگت پال اور ماتھر نے مل کر ایک ہوتل بنانے کا خواب دیکھا تھا وہ تینوں تو اب رہے نہیں اسی لیے کھنہ کے بیٹے کو اپنے ہوتل کی اوپننگ کے لیے انوائٹ کرنے آیا تھا آئی سی مسٹر کالکا سنگھ ایک بات میں آپ کو بتا دوں قاتل کا اگلا نسانہ آپ ہی ہیں ذرا حسیار یہ گا کیا واقعی پتا جی نے وکیل صاحب کا خون کیا ہے نہ تو تمرا باپ رکاپ سنگھ خونی ہے اور نہ ہی سیٹھ مانگتا رام ایڈبوکیٹ جگت پال کا خون مانگتا رام نے نہ ہی کیا ہے قاتل بڑی چترائی سے خون کر کے نکل گیا اور پھرس گیا سیٹھ مانگتا رام بلکل اسی طرح سے جیسے سیٹھ مہن لال کا خون تمہرے باپ رکاپ سنگھ نے نہ ہی کیا ہے سورج تم شاید تم بھی پیار کا بندھن توڑنے آئی ہو ایک خونی کے بیٹے سے بس سورج بس میں نے سب کچھ سن لیا ہے اگر تم لوگ چاہتا ہو کہ اصلی قاتل پکڑا جائے تو تم لوگوں کو ہمرا ساتھ دینا ہوگا تم موسیقی گھنٹے میں ہوش آ جائے گا تھانک کیو گوڈ لگ کالکہ سنگھ کے ہوش میں آتے ہی قاتل وہ ہماری موتھی میں ہوگا یہ تو چاکو کا زخم ہے میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی پہلے پولیس کو بلانا پڑے گا موسیقی موسیقی چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا موسیقی 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 اے دیکھو رک جاؤ نہیں تو ہم گولی بار دوں گا ہم کہہ راؤں رک جاؤ نہیں تو گولی بار دوں گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ میرے پیشنٹ ہے یہ پیشنٹ ہے تو کاتلوا کاؤں ہے موسیقی تم تو آپ ہی خونی رکاک سنگھ ہیں رکھ کیوں گئے کر دیجے میرا بھی خون شاید اپنے بیٹے کے خون سے آپ کی بیاس بجھ جائے ایک خونی کا بیٹا بن کر جینے سے تو موت اچھی ہے بھئے خونی تھا نہیں مجھے خونی بنایا گیا ایک پھولے پھالے انسان کے جسمیں زہر چوبو چوبو کر اسے دریندہ بنایا گیا آج بھی وہ رات یاد ہے جب میں تمہیں پہلی بار تمہاری ماں کے پاس چھوڑ کر گیا تھا اسی ہی ہسپتال میں یہ دوانیاں لے آؤ ڈاکٹر صاحب میں جلدی سے دوائیں لے کر آتا ہوں جلدی لے آؤ ورنہ بہت دیر ہو جائے گی ایسا مت کی ہے ڈاکٹر صاحب بیٹے اپنی ماں کا دھیان رکھنا میں بھی آئے اب آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں موسیقی